اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت تو آپ نے کہا دنیا کی عورت کہا یا رسول اللہ وہ کیسے ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں بڑھاپا بھی آتا ہے موت بھی آتی ہے پشاب بھی ہے گندگی بھی ہے وہ تو مشک امبر زافران سے بنی ہیں موت بھی نہیں بڑھاپا بھی نہیں پشاب بھی نہیں پخانا بھی نہیں تو وہ تو بڑے آلہ ہیں تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے گناہوں سے بچتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دیکھ تو کہان جنت کی لڑکی اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا ایک دو سیکھن کی بات ہے تو رب ذل جلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گناہ بڑھ چکا ہوگی پھر تیسری نظرہ ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گناہ آگے جا چکا ہوگا لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو چالیس سال صرف دیکھتا ہی رہے تم تو چار منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے لڑائی شروع ہو جائے گا وہ تو میں نہیں دیکھ سو کیوں لیکھی جانا وہ سمجھے کوئی ایب دیکھ لیا ہے کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے ہی ہی دونوں میرے بیوی ایک دوسر کو دیکھتے رہو میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو رہے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی نہ تمہیں کھانے آیا یاد رہے گا نہ پانی آیا یاد رہے گا کچھ برس دیکھنے کا مزہ لیتے رہو تو پلانے والیاں یہ ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے یہ ٹنگ یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے جنت کی لڑکی کی فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہو مصورات بھی میان سن نہیں ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں تو ان کو بھی خوشحبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس سے ایمان والی عورت ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہو